دوستو آج کی سیڈے میں ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز یعنی مدھومے کی ایک پریشانی جو کی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی دوائی کے بارے میں خاص طور سے اس کے کاران جو ہونے والی پریشانی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت ہی بردست اور ایفیکٹیو رس رسائنوزدی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں مدھومے کسوماکر رس کے بارے میں ابھی جو مدھومے کسوماکر رس جو ہوتا ہے اس کو آئیروید کی ایک جانیمانی کمپنی دھوت پاپیسر اس کو بناتی ہے جو کی کافی زیادہ فیمس برانڈیا آئیروید کا تو یہ ڈائیبیٹیز یعنی شگر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مدھومے بھی کہہ لیتے ہیں تو اس طرح کی جو پریشانی اس میں فائدہ پہنچاتی ہے اور بسند کسوماکر رس جس پر میں نے پہلے ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ اس کے اندر جو استعمال کے جاتا ہے یعنی اس کا مین کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہش کے اندر شیلہ جیت کا بھی استعمال کے جاتا ہے جو کی کافی زیادہ پاورفل ہوس دی ہے پورے شریر کے لیے تو مدھومے اور اس کے قارن ہونے والی جو پریشانی جیسے شریر کمزور ہو گیا ہے آنکھ ہی کمزور ہو گئی ہے مستسکی کی کمزوری مانسی کمزوری ہردے کی دربلتا لو لیبیڈو اس طرح کی کنڈیشن میں کافی زیادہ افیکٹیو کام کرتا ہے مدھومے کسوماکر رس سب سے پہلے بات کریں گے مدھومے کسوماکر رس کے فورمولے کے بارے میں کن کن جڑی بوٹیوں سے اس کو بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے فائدے کے بارے میں اور کیسے اس کو لینا چاہیے اور کتنے میں آپ کو مل جاتا ہے تو فورمولے کے اگر بات کرتا ہوں تو اس کے اندر بسند کسوماکر رس ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے علاوہ سونڈ بسم یشد بسم آملکی حریدرا اور شیلاجیت کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گڑوچی اور بھی کئی جڑی بوٹیا اس کے اندر مکس کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ اس کا فورمولہ ہے بات کریں گے اس کے بینفیٹ کے بارے میں تو یہ ڈائیبیڈیز کے مریضوں کی جو پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں ڈائیبیڈیز کے مریضوں کے لیے بہت ہی کارگار ایک آئیرویڈک دوائی ہے اور جس کو گی دھوت پاویسر بناتی ہے جیسے کی میں نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا اب ڈائیبیڈیز کے کاران جو دھاتو کی چھیندہ ہوتی ہے پرشوں میں اس کے کاران جو پریشانیاں ہوتی ہیں بھی وکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ اچھے ریجلٹ آپ کو اس کے دیکھنے کو ملیں گے اور پرشوں میں لو لیبڈو جیسی کنڈیشن نپن سکتا جیسی کنڈیشن جو ہوتی ہے خاص طور سے شگر کے مریجوں میں تو وہ بھی اس کا استعمال کریں گے تو ان کو اس میں بھی فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ مہیلاؤں میں اگر لکوریا کی سماسیہ ہو گئی ہے خاص طور سے ان مہیلاؤں میں جن کو شگر کی پریشانیاں ڈائیبیڈیز کی پریشانیاں ان کو لکوریا کی پریشانیاں تو اس میں بھی اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں آنکھیں کمزور ہو گئی ہے شارعرک ومانسک کمزوری ہے اور یہ اس طرح کی جو پریشانیاں اس میں کافی زیادہ افیکٹیو کام کرتی ہے اب اس کا جو مکھے گٹک جیسے میں نے بتایا تو بسند کسوما کر رس ہوتا ہے اور سیلہ جیت ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی زیادہ پاورفل جو ہے عوشدی ہوتی ہے پورے شریر کو طاقت دیتی ہے اور پورے شریر کی کمزوری کو دور کرتی ہے خاص طور سے ڈائیبیڈیز کے مریجوں میں تو بہت زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے شریر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی آپ کے لئے یہ رس رسائنہ حسدی کافی اچھا کام کرتی ہے کمزوری بہت زیادہ ہوئے تھکان رہتی ہے مانسی کمزوری شارعی کمزوری اور پورشوں میں جو نپن سکتا جیسی استیدی دیکھنے کو ملتی ہے ڈائیبیڈیز کے مریجوں میں تو اس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈائیبیڈیز کے قارن ہردے کی دربلتا یا کسی بھی پرکار کی کمزوری ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے مدھومے کے قارن جو پریشانیاں ہوئے ہیں تو اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک پریشانی ہوتی ہے ڈائیبیڈیز کے مریجوں میں جب کئی پر گھاؤ ہو جاتا ہے چاہے وہ چوٹ لگنے کے قارن کسی بھی قارن سے ہے تو وہ نہیں بھرتا جلدی تو اس کو بھرنے میں بھی اس کو ہیل کرنے میں بھی یہ جو دوائی ہے مدھومے کسوماکر رس کافی اچھا ریلٹ رکھتی ہے تو یہ کچھ پریشانیاں ہیں ڈائیبیڈیز کے مریجوں میں جو دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے مدھومے کسوماکر رس تو اس کے استعمال کی بات کر لیتے ہیں تو ایک ٹیبلیٹ صبح ہے ایک ٹیبلیٹ سام اس کی جو ہے آپ دودھ کے ساتھ میں یا پانی کے ساتھ میں تو لیا جا سکتا ہے باقی اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر ایک کسی ویدہ کیم سے سالہ جرور لینی چاہیے اور جو آپ دوائی پہلے سے ڈائیبیڈیز کی لے رہے ہیں تو اس کو لیتے رہنا چاہیے آپ اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں یا اپنے ڈوکٹر ایک کسی ویدہ کیم کی سالہ سے استعمال کر سکتے ہیں اب دودھ پاویسر اس کو بناتی ہے تو یہ جو مدھومے کسوماکر رس جو ہے اس کا ابھی کا پرائز تیش ٹیبلٹ کا نو سو روپے کے آسپاس ہے آپ اسے کسی بھی آئرودک دوائی دکان سے یا پھر آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا ڈائیبیڈیز کے مریضیوں کے لیے مدھومے کسوماکر رس کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے